ہمارے قائد محترم ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قائد اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہم سب کی شان اہل سنت کی پہچان مفقیر اسلام ڈاکٹر محمد الشرف عاصف جلالی صاحب کی بیلا جواز جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم سامین حضرات اس وقت مرکز سرات مستقیم نے عظیم الشعان لبیق اسلام کانفرنس جاری و ساری ہے اللہ کی حضل و دوفیق سے سٹیج پر نورانی چہرے چمک رہے ہیں اور عوام اہل سنت کے بھی چہرے اس رانائی سے دمک رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہمارے قائد محترم مفقیر اسلام محافظے ناموسے سیدنا صدیق اکبر و صدیق کبرہ ڈاکٹر محمد شفاسی جلالی مددزلہ العالی آپ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں اس دفعہ کچھ بیرونی معاملات جو ایشوز سامنے آئے اس کی وجہ سے ہمارے کیبنٹ کے تمام دوستہ باب نے مل کر اس کانفرنس کا نام لبیک اسلام کانفرنس رکھا اسی لحاظ سے میں آپ سے کچھ کرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں علماء اور مشایخ بھی تشریف فرما ہیں اور اجنسیز کے لوگ بھی یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ العزیز لائف پروگرام پونی دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے ہزاروں لوگ اس وقت مشایخ اور علماء کی گفتگو سے مستفیض ہو رہے ہیں تو میں آپ سے جو قرارداد منظور کراؤں گا آپ نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ تائید کرنی ہے اور نعرے کا جواب دینا ہے اور پوری دنیا تک پیغام بھیجنا ہے کہ ہم لوگ کل بھی اسلام کے لیے حاضر تھے آج بھی حاضر ہیں اور صبح قیامت تک مسلمان اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے سب سے پہلے سیرڈن میں قرآن پاک جلائے گئے ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ مجمع صرف یہاں نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جہاں پر بھی لوگ ہیں سائیڈوں پر کھڑے ہو جائیں ہاتھ اٹھا لیں چھتوں پر آخری تک مجمع ہی مجمع ہے ہر طرف عوام ہی عوام ہے مگر یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل پریشانی نہیں ہو رہی کہ عوام میں زیادہ تر علماء کرام کی تعداد ہے مجمع بہت ہوتے ہیں مگر ایسے مجمع بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پر شیوخ الحدیث جہاں پر علماء جہاں پر مشایخ اتنی بڑی تعداد میں ہو میں گزارش کروں گا جو اس وقت سامنے بیٹھے ہیں ادھر ادھر جہاں کہیں ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں جو مشایخ اعظام سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کروں گا سٹیج پر جو تشریف فرما ہے وہ بھی ساتھ ہاتھ اٹھا کر قرارداد پیش کریں ہم سیوڈن میں جو قرآن پاک جلائے گئے اس کی مضمت کرتے ہیں نمبر دو فرانس کے وزیر آزم نے گستاخانہ خاکے بنانے کو اپنا رائٹ قرار دیا ہے اور اس نے کہا ازادی اظہار رائے ہمارا حق ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائیں گے تو ہم اس بات کی مضمت کرتے ہیں نمبر تین ہمارے ملک پاکستان میں پنجاب کے کیپٹل لاہور میں تین بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تین صحفزادیوں کا انکار ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں نمبر دو اسی پریس کانفرنس میں تین خلفاء راشدین حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ آپ کی خلافت کا انکار کیا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پھر مشاجرات صحابہ جو جو صحابہ اکرام اس میں شریک تھے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ انہم نہیں کہیں گے یہ اعلان کرنے والوں کی ہم مضمت کرتے ہیں نمبر چار پاکستان کے شہر اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں آصف رضا نامی شخص گستاخ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کی طرف منصوب کرتے ہوئے لفظ کافر کو استعمال کیا اور لفظ فاسق و فاجر کو استعمال کیا ہم اس گفتگو کرنے والے شخص کی اور اس کی پشت پناہی کرنے والے تمام ہاتھوں کی تمام کرداروں کی مضمت کرتے ہیں اب ہم مطالبات کرتے ہیں پہلے یہ جو سارے قائدین آئے ہیں آج اہم ایشو کے لحاظ سے ہمارے قائد محترم ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قائد اہلِ سنت کے ماتھے کا جھومر ہم سب کی شان اہلِ سنت کی پہچان مفکرِ اسلام ڈاکٹر محمد الشرق عاصف جلالی صاحب کی بلا جواز جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایشیوز کے لحاظ سے جن جن نے گستاکیاں کی ہیں خاکے بنانے کی جسارت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے یا جنوں نے قرآن پاک جلائے ہیں ان سے سفارتی تعلقات منکتے کر کے اور اقوام متحدہ سے یہ قوانین پاس کرائے حکومت پاکستان کہ آئندہ کے بعد ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدسات جو ہیں ان کی جو بھی خلاف فرضی کرے گا یا توہین کرے گا یا گستاکی کرے گا ان کو بیٹ کیا جائے ان پر مختلف قسم کی پبندیاں لگائی جائیں اور جو یہ کاموں میں ملفث ہیں سب کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلائی جائے کہ آپ اس کی تعایر کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں تقریباً ایک سو ستر کے قریب وہ زاکر بدناش وہ شیطان جنہوں نے گستاکیاں کی ہیں گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے جو گرفتار نہیں ہوئے ہم ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے جو گرفتار ہو چکے ہیں انہیں قرار واقعی سزا دلانے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلو ذرا دیکھو تو صحیح آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو ترازو ہے تو کھول کے دیکھو بلہ کس کا باری ہے جوالہ کو اکھتنا کر کے اور مبکر اسلام کے خلاف سبان ترازی کر رہے والا دیکھو اس جسپیہ پر شوق الانیس بھی ہے مہتنی سے آدم پاکستان کا نور چمک رہے اتھاؤ اور آنکھیں پھار کر دیکھو سیدہ بلپرکات شاہ صاحب کا فیس یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے بڑے علیل شریف سے نور یہاں پر چمک رہا ہے ہزاروں آستانوں کے سرچشمہ کوٹ لازری اس کا نور نظر بھی یہاں پر کمک رہا ہے اور میں کہتا ہوں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے جائلوں کے درمیان پیک کر جوالہ کے درمیان پیک کر جوالہ کو اس پیجو پر اکھتا کر کے نارے لگانا علم کے یہ جارت ہے وہ جالے مرکب ہے جو جائلوں میں بیٹھ کر اپنی تاری میں کرا رہا ہے خدا کی عصد کی قسم سلام ہے اس چاند پر جو جیل میں رہ کر بھی لوگوں پر ظاہر ہو جانی کر رہا ہے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ ہم چاہتے تو ہزاروں فتاوے آ چکے ہیں ہم چاہتے تو ان سب علمہ کو بھولاتے مگر ہم نے کہا مسند تدریس پر بیٹھ کر قالا عصد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے وہ مسند نشین دربیس جن کے سیکھ لو علمہ شکر تھے یہاں پر وہ آ جائیں تاکہ پتا چل جائیں اکبر کون ہے بادل کون ہے اور پھر یہ صرف سٹیج شوق الحدیث سے مشاہد سے نہیں بڑا یہاں پر سعداد کا بھی ایک پڑا سمندر بیٹھا ہوا ہے عوام پر نظر ڈالو تو سعداد نظر آتے ہیں سٹیج پر بھی سعداد کی پڑی تعداد ہے ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہم سیدوں کو مانتے ہیں مانتے رہیں گے مگر یاد رکھو عقیدہ اہل سنت کا غدار عزت کے لائق نہیں رہے گا اگر آپ نے اتائیت کرتے ہو تو آگتھا یاد رکھیں یہ رضا کے بیٹوں کا رضا کے بیٹوں کا سمندر ہے جو بھی اس کی طرف پڑے گا وہ ڈوب جائے گا غرق ہو جائے گا یہ سمندر تھاٹے مارتا رہے گا اور رضا کا فیض چاری رہے گا فیضی رضا فیضی رضا فیضی رضا فیضی رضا فیضی رضا فیضی رضا فیضی رضا